بار کے کلور سے آوری باڈی کمن کن بار وڑا بار کے کلور سے آوری باڈی کمن شاکی وڑا معروف گلوکار یونس جانی نے یہ گانہ محض لیاری کے مخصوص ماحول میں ہی نہیں پکچرائز کروایا بلکہ در حقیقت یونس جانی کا جنم اور زندگی کا بیشتر حصہ لیاری میں ہی گزرا ہے لیاری نہ صرف باکسرز فوٹبالرز اور کھیلوں کے حوالے سے زرخیز رہا بلکہ یہاں سے ایسے گلوکار ادکار اور فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں میں کام کرنے والے اُبھر کر سامنے آئے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا یونس جانی کو اس بات پر فخر ہے کہ اس قدی ملا کے لیاری نہیں اس سے یہ پہچان عطا کی ہے جس دنہ پر وہ پاکستان کی نمائندگی دنیا کے بیشتر ملکوں میں کر چکا ہے جانی کا کہنا ہے اس کے ہمرا پرفارمنس دینے والے لڑکے اور دیگر فنکار سب ہی لیاری کے لیے فکر مند ہیں یونس جانی نے لیاری کے حالات پر انتہائی افسردہ لہجے میں بتایا کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے عام حالات میں اس سمیت دیگر فنکار اپنے گھر کی گاڑی چلانے کے لیے شوز کرتے ہیں مگر موجودہ حالات کے تناظر میں تو یہ ایک ناممکن بات ہو کر رہ گئی ہے اس علاقے میں اصلی نہ سہی مگر پاپ سنگر مائیکل جیکسن اور امریکی صدر باراک اوبامہ کا ہمشکل بھی موجود ہیں لیاری تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک لیوہ ہے لیاری کا جو ایسا ہے کہ جو انٹرنیشنل ہے کہتے ہیں کہ اگر بچہ کھو جائے تو اس کے لیے کہیں انانسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر لیوہ بجائیں گے تو بچہ کہیں سے بھی ڈانس کرتے بھی آجے گا تو وہ لیوہ جو ہے وہ بھی ہماری شناکتے ہیں لیاری بلوچی لیوہ ڈانسرز ابباس اور ابراہیم لچک اور معروف بینجونواز استادوں جن کے شاگردوں کی ایک طبیل فیرست ہے ان کا بھی مسکن رہا ہے جبکہ ماضی میں کراچی میں بننے والی بیشتر فن میں لیاری کے ان مخصوص لیوہ ڈانسرز کی پرفارمنس سے سجی دکھائی دیتی تھی آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی